سلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ میں بھی خیل سے ہوں الحمدللہ دیکھیں آج میں آلو میتھے قیمہ بنائیں جارہی ہوں اس کے لئے میں 300 گرام متن کا قیمہ لے لی اور دو آلو اور دو سے تین ہری مرچی تو میڈیم سائز کی پیاس کٹ کریں اور یہ ہری مرچی لیں اور یہ دو بنچ میتھی کے چھوٹی میتھی والی ہمیں تیل کرم کرنے کے لئے رگ دی 2.5 ٹیبل سپونڈ آئی لے لی اور اس میں پیاس فرائی کر لی تھوڑا سا 1.5 ٹیسپونڈ رڈ چل دی ہے دیکھیں 1.5 ٹیسپونڈ سے بڑھکے تھوڑا نمک 1.5 ٹیسپونڈ حلوی 1 ٹیسپونڈ جنجر گالک دی 1.5 ٹیسپونڈ پیاس 1 ٹیسپونڈ پیاس 3 ٹیسپونڈ خوند 1 ٹیسپونڈ خون گذر ہے 9 ان thirteen ٹیسپونڈ پیاس 3 ٹیسپونڈ ermے دلتے بنی دلتے ہاتھ گلاس پانی دلتے لیٹ بن کر دی رہیے اب میں اس کے ہاتھ گلاس پانی دلتے دلتے ہوں سکا لٹ بند کر دی رہیے دو سے تین سیٹی آنے کے بعد بتاؤں ہوںچے میں آپ کو پیار ابھی میں اس کا نیڈ اوپن کلی دیکھئے وہاں پانی ہے اس کو تھوڑا ایسا بہننیں گے دیکھئے میتھی آلو کٹرل میں دھولی بھی اب ہم میتھی کو اچھے سا بھونے گی اس کا ٹیس بہت اچھا رہتا میتھی اچھے بھونے جانتے ہیں میتھی تھوڑا بھون کے پھر ہم آلو دا لیں میتھی ہماری بھونے گی بھی کیا اب میں اس میں آلو دا لیں یہ دال کے ٹھیک سوڑی تھوڑا بہت سا پانی دا لیں بس نئی پانی دا لیں دال کے ایک پریشہ لانٹر پکاوں گے آلو چھوٹے ہیں جلدی گل جاتے ہیں اس لئے کم پانی دا لیں ابھی اس کلیٹ میں اوپن کلی دیکھئے دال کے ٹھوڑا بھونے گی یہ ریسیپی دیکھئے ہیں یہ ریڈی ہے ہمارا خیمہ آپ اس کو ٹھائے کیجئے روٹی سے ٹھینے ٹھجڑی سے پلین ڈائی سے کھا سکتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹی بنتا ہے اور پھر چٹ پڑ بن جاتا ہے ہیدر آباد میں خود بنتا ہے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ایک لائک تو ایک سبسکرائب تو بددائے پلیز شکریہ اللہ حافظ